موسیقی 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 اور کہہ دیا جا رہا ہے کہ یا تو چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ بھول دوزر تو چلے گا موی چھتیز گاڑ میں نقسل سمسیہ کو لے کر رائپور میں سیم وشنو دیو سائے نے ہائی لیول میٹنگ کی تھی جس میں نقسل انمولن ابھیان کی سمکشہ ہوئی اس بیٹک میں موکھی سچیو ڈی جی پی اور بڑے ادھکاری موجود رہے موکھی بندری نے ادھکاریوں کو نقسل انمولن ابھیان میں تیزی لانے کے نردیش بھی دیا ہے ابھی لگاتا نقسل واردات ہوئے ہیں اور ابھی سرکار بدلی ہے تو ان میں بوخلاٹ بھی ہے اور اس طرح کا قیرانہ حرکت نقسلی کر رہے ہیں آج ہم نے آکسمک بیٹک لیا ہے سی ایس اور بی جی کا اور اور ادھکاریوں کا اور سکت نیدیش دیا ہے کہ سرکار بدلی ہے تو نقسلیوں کے ساتھ لڑائی میں بھی مضب سکتی دکھنا چاہیے ڈبل اینجن کی سرکار ہے تو سب ٹھیک کر رہے ہیں آنے والے انیس دسمبر سے چھتیزگر ہمیں ویدھان سبھا کا ستر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور تین دنوں تک یہ ستر چلے گا اکیس دسمبر تک تین دنوں تک کاریوہی چلے گی اس دوران ناو نیرواجت ویدھائیکوں کو شبت بھی دلائی جائے گی اور ساتھ ہی ویدھان سبھا دیاکش کا نیرواجن بھی ہو جائے گا ویدھان سبھا ستر کو لکر تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں انیس بیس اور اکیس تاریخ ہوگا اور ویدھان سبھا میں اس کی پوری تیاری کی جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ روگن کے علاوہ سڑکوں کو بھی چکا چک کیا جارہا ہے ویدھان سبھا کا ستر یہاں پر تین دنوں چلے گا پہلے جو سدر سے نیرواجت ہوئے ہیں ان کا پریچاہ ہوگا اس کے بعد یہاں ادھیکش پت کے لیے بھی جو نامینیسن ہے وہ بھرا جائے گا اور پہلا ستر ہے وہ شروع ہوگا اور جس طرح سے سنسد میں کچھ ساماجک تتو گھوز گئے تھے تو یہاں کسی طرح کی کوئی اپری گھٹنا نہ ہو اس کے لیے کڑی سورکشہ بیوستہ بھی تینات رہے گی پولیس بل بھی رہیں گے ساتھ ہی ساتھ ویسے سعودھانی بڑھتی جائے گی کیمرا پرسند امران کونیسی ایک ساتھ یوگل تیواری نیو جیٹنز رائے پوٹ چھتیز گھر مدھر ویجی پی کے ورشت نیتہ رامی جہار نیتام پروٹیم سپیکر بن چکے ہیں راج پال نے نیتام کو آج پد کی شپت دلائی ہے اس دوران سیہ مشنو دیو سائے نیتہ پردی پکش ڈاکٹر چورنڈاس مہند بھی موجود رہے ویدھان سباہ کا ستر انیس سے لے کر اکیس دسمبر تک چلے گا اس دوران نیتام نامد نیرواچت ویدھائکوں کو شپت دلائیں گے ویدھان سباہ کے افسر اس ستر کی تیاری میں جھوٹے ہوئے ایرے کیوں ایرے کی ویدھان سباہ کے سرے سرنے ہوئے ہیں اس دور کے سفق لیمارکوں کہ میں میری کنی کے اس دور کے بھارک کے سرد ہیاں صحیح سرتاؤ میری کنی کے سرد دار کو میں بھارک کے پرددا ہوں تکھندہ کیا آسر کی بنائے تکھگا اور یوں پر میں دھان کا موسیقی 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 بھی جو ٹکر ہو گئے جس میں سکول بس میں کئی سارے بچے بھی سبات تھے بدایا یہ جارہ ایک سکولی بچے جو ہیں یہ لوٹ رہے تھی پکنک بنا کر اور اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا اس میں بارہ سے زیادہ لوگ بھیل ہوئے ہیں سکولی بچوں سمیت ہوئے ہیں دکٹنا کتنی بیچونٹی اس کو تسبب سے دیکھ کر آپ اندازہ لگا لے گی کہ آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے اور ساتھی سکولی بس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی بوری تیرے سے ڈیمیج ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ جب بچے لوٹ رہے تھے جو موقع پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے ان بچوں کو باہر نکالا ہے اور پھر ان بچوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا کیا ہے تو یہ بڑی خبر بلاسپور سے اور بہت دردنا کی حادثہ پیش آیا اور ابھی بچوں کی استحتیم پر نظر بنائے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم ان سبھی بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے پریجن حالانکہ دوڑے دوڑے بات میں جیسی خبر لگی تو پریجن اسپتال پہنچے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کاری میں سوار بچے تھے ان کے ماتہ پتہ اور ٹیچرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر اس وقت اکھٹا کے وقت پھر بعد میں باہر نکال کر ان کو سائٹ میں بٹھائے گئے چلی بات اب گریہ بند کی کر لیتے ہیں جہاں پر تیز رفتار کار سامنے سے آ رہی ٹریکٹر سے ٹکرا گئی اور اس کے بعد ٹریکٹر کے دو ٹکڑے ہو گئے حالانکہ غنیمت رہی کہ اس حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا لیکن کار بھی بعد میں پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی اب بکاپور کی بات کریں گے جہاں کے دس پہاڑی قربہ مزدور دلی میں بندھک بنایا گئے ہیں بندھک مزدوروں میں سے ایک مزدور نے ویڈیو بنایا اور سرکار سے اسے واپس لانے کی کوہار رکھائی ہے پتایا جارہا ہے کہ پہاڑی قربہ مزدوروں کو زیادہ مزدوری کا جھانسہ دے کر دلی لیا گیا اور انہیں یہاں پر بندھک بنا لیا گیا ملے گیا اور کام کرنے تو پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے آئے برچاہت جابو اسے بولت رہی لیکن نئی جائے ایک دن بولت رہی موکر مالک میں مین پاٹ پر اپنے والا ہوں میرا نام ہے روحیت میرا پیتا جی کا نام ہے بیپنات تو مین پاٹ جانا چاہتا ہوں میں یہاں کمانے کے لیے آیا تھا ڈلی تو جانے بھی نہیں دے گئے ہیں پیسہ روپیا بھی مانگتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں ادھر سکمہ میں نقصلی حملے میں شہید ہوئے سی آر پی ایف کے ایسائی سدھاکر رڈی کو آج انتیم بیدائی دی گئی اس جوانوں نے ایسائی کو شدھانچولی دی اس دور آن بستر رینج کے آئیچی پی سندر راج بھی موجود رہے ہیں سی آر پی ایسائی سدھاکر رڈی کو آج انتیم بھی موجود رہے ہیں بات کریں گے راجدانی رائپور کی جہاں پر پولیس نے گرفتار 18 روپیوں کا جلوس نکالا ہے دراصل کئی معاملوں میں ان اپرادیوں کی گرفتاری کی گئی تھی اور اس کے بعد پولیس نے آج ان کا جلوس نکالا ہے اپراد کرنا پاپ ہے وہ یہ بھی کہتے ہوئے یہاں پر نظر آئے آگے آگے یہ اپرادیوں کا جلوس نکالا گیا پیچھے پیچھے پولیس کی وین سائرن بجاتی ہوئی چل رہی تھی جگدلپور کی بات کریں گے جہاں کے چترکوٹ ووٹ فال کے پاس پریٹک جا نہیں پائیں گے دراصل لگاتار یہاں پر حادثے ہو رہے ہیں اور جو پریٹک جاتے ہیں کئی بار لاپروہی پوروک یہاں پر تصویریں کھچانے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں اور انہی حادثوں سے سبق لیتے ہوئے بستر پولیس الٹ ہو گئی ہے نئے سال پر بھی یہاں پر ظاہر سے بات ہے کہ پریٹکوں کی آوجہ ہی بڑھے گی اور اسی کو لے کر اب ووٹ فال کے چاروں طرف تار فینسنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پولیس نے لوگوں سے ووٹ فال کے پاس جا کر سیل فی نہ لینے کی اپیل پھر سے کی ہے پتا دیں کہ چترکوٹ کو منی نیاغرہ یا چتیز گڑکہ نیاغرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پریٹک سرکشہ کے لیے سب سے پہلے تو وہاں کے جو نگر پنچات ہیں ان سے تھانا پرباری ایس ڈی ایم اور پریٹک بھاگ کے دوارہ شگریہ ایک میٹنگ لی جانے والی ہے جس میں سرکشہ کے جرنے ماب دند ہیں کس پرکار سے پارکنگ نیامی طرف سے کرا سکتے ہیں پیٹرولنگ کس پرکار سے کرا سکتے ہیں اور چکستہ سویدہ بھی مہیاں کرانے ہیں تو ابھی اس سنبند میں میٹنگ آہود جلد ہی کی جائے گی اہم خبر کی بات کرتے ہیں بندیل کھنڈ کی آیودھیا کہی جانے والے دھارمک اور پریٹن ستھلی اورچھا میں آج راتری بیوہ پنچمی کے افضار پر بھاگوان پربو شری رام کی ماتہ سیتہ سے بیوہ کی عدود پرامپرہ کا نروہن بیدھی بیرہان سے ہیا گیا اس کے پہلے رام جی کی بارات بھی نکالی گئی ہر سال کی طرح آج بھی بیوہ پنچمی پر یہاں کے پرسدھ رام راجہ سرکار کے مندر سے باقاعدہ بھاگوان رام کی بارات جنک پوری کے لیے گاجے باجے کے ساتھ نکالی جاتی ہے آج بھی ایسا ہی ہوا لیکنے کتنی عدود بارات تھی اس میں بھاگوان رام راجہ سرکار اپنے انجوں کے ساتھ سشوبھت رہتے ہیں اور اس دوران باہر شرط حلو بھاراتی کے روپ میں شامل ہو کر جنک پوری کی اور روانہ ہوتے ہیں جہاں بھارات کے جنک پوری پہنچنے پر فری رام سیتا کا پانی گرہن سنسکار بدھی ویدھان سے سمپن ہوتا ہے اور پھر سیتا رسوئی کا آئیوجن کیا جاتا ہے شریہ رام راجہ سرکار کے بھارات رہے ہیں اور ہر ورش کی بھارتی اس ورش بھی بہت بھتا کے ساتھ بھارات رہا جائے گا اور پورے رہلی کے روپ میں پورے جو پروسیشن ہے وہ نکلے گا باہر سے کئی سارے شرط حلو آئے ہیں اپنی آس تک جنکی جڑی ہوئی ہے بہت سارے لوگ آئے ہیں تو ایک حفیتہ کے ساتھ منانے کا آج کا تیان ہے دلگنڈ کی یہ ہوت گیا میرے رام راجہ سرکار کا آج بھائی افصو ہے اندیس سے دلوپ سے بھر سوپرانی اس بھرمپرہ کو ہر ورش کی بھارتی اس ویسی بھات افصو کے ساتھ ہم لوگ سبن کے دعائے بندگی میں سامن میں میرے جدانسوا باسیوں اور جلے واسیوں اور پڑیس باسیوں کو جنگو رام راجہ سرکار کا آسیبات راپ کو میری بہت بہت سکرامنا ہے بہت بہت پڑھائی ہو بیتول میں آدیواسیوں نے مل کر جن جاتی سبھیتہ سنسکرٹی اور لوگ کلاؤں کو سوہیشنے کے لیے بھاوی طریقے سے ناغ دیپاولی کا آجن کیا اس میں آدیواسی لوگ کلاؤں کے رنگ دیکھنے کو مل گئے اس انوٹھے کارکرم میں بتایا کہ گنگا اویکے نے بھی گونڈی بھاشا میں لوگ گیت کھائے آپ کو بتا دیں کہ زلے میں آدیواسی سبھیتہ اور سنسکرٹی کا گورو شالی اتحاص رہا ہے زلے کے پرمکھ جن جاتیوں میں گونڈ اور پورکو پرمکھ ہیں حالانکہ ان کے ریتی ریواز اور دھاروک مانیتائیں الگ الگ ہیں اپنے سنسکرٹی اور لوگ کلاؤں کو سہیشنے کے لیے آدیواسیوں نے یہ انوکھی پہل کیا سابدھان کرنے والی خبر آپ کے لیے سردی بڑھنے کے ساتھ ہی کورونا کے معاملوں میں بھی بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے اب کیریل سے کورونا کا ایک نیا ویرینٹ سامنے آ چکا ہے اور اسی کی وجہ سے چنتہ بڑھنے لگی ہے جیسے جیسے ٹھنڈ اپنا اثر دکھا رہی ہے ویسے ویسے کورونا بھی اپنی چال تیز کر رہا ہے اب کورونا کے ایک نیا ویرینٹ نے دستک دے دی ہے اور یہی اس وقت چنتہ کا سبب بنا ہوا ہے کیریل میں کوویٹ کے نیا ویرینٹ کی اینٹری ہو چکی ہے کیریل میں آٹھ دیسمبر کو کوویٹ نائنٹین کے سب ویرینٹ جے این ون کا ایک معاملہ درج ہوا ہے 89 سال کی محلہ کا 18 نویمبر کو RT-PCR ٹیسٹ پوزٹیب آیا تھا ڈیزیز کنٹرول این پریونچن سینٹر کے مطابق کورونا کا یہ سب ویرینٹ اومیکرون سب ویرینٹ بی اے ba.2.86 کا سواروپ ہے جسے پیرولا بھی کہا جاتا ہے پچھلے دنوں کورونا سے ایک شخص کی موت بھی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ جے این ون کتنا خطرناک ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اپنا کیسا اثر دکھانے والا ہے سوہست منترالے پوری طرح سے relyٹ ہے اور ان نائی سب ویرینٹ پر پینی نظر بناے ہوئے ہیں اس کو لے کر WHO نے پہلے ہی الٹ کیا تھا تو کیرن میں لگاتار جو ماملے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کرنا وائرس جو ہے وہ دوبارہ سے دیرے دیرے سامنے آ رہا ہے اور اب میٹیشنز بھی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں وہیں اگر کیرن میں بات کریں کہ اس طریقے سے تیاریاں ہیں تو جو سواس منترالے ہیں وہ پوری طریقے سے الٹ پر ہے کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے اور جس مہلا میں اس کی پشٹی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مہلا کو پہلے کرنا تھا اور وہ اس سے اوبر چکی تھی اور اس کے بعد ان کو انفلنزا کے بہت ہی مامولی لکشن تھے کیرن میں اگر بات کریں تو 90% ماملے جو ہیں وہ کیرن میں سامنے آ رہے ہیں جن1 کی پہچان پہلی بار لگزمبرگ میں کی گئی تھی دنیا بھر میں بی اے ڈوٹ 2.86 اور اس کے سب ویریانٹ کے 36008 ماملے سامنے آئے ہیں ان میں سے زیادہ تار یوروپ اور اتری امارکہ سے ہیں ایک سپورٹس نے اسے تیجی سے پھیلنے والا ویریانٹ بتایا ہے یہ انہیں بھی سنکرمت کر سکتا ہے جنہیں پہلے کورونا ہو چکا ہے کینڈرے سواستہ منترالے کے مطابق بھارت میں کوویڈ 19 کے ایکٹیو کیس کی سنکھیا 1701 تک پہنچ چکی ہے کیرن میں سنکرمت کے سب سے زیادہ 1144 ماملے سامنے آئے ہیں سرکار کیرن کے سواستہ منترالے کے سمپرک میں ہے کیرن کے سواستہ ویبھاگ نے پورے راج میں alert جاری کر دیا ہے کیرن میں کوویڈ 19 سنکرمت کے بڑھتے ماملوں کے مدی نظر تمیل نادو میں بچاوکے سبھی احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں تمیل نادو میں 15 دسمبر تک سنکرمت کے 36 ماملے سامنے آئے تھے ایکسپورٹوں کے مطابق سردی کے موسم میں انفلوینزا کے ماملے کے بڑھنے کے ساتھ لوگوں میں کاسی, زخام اور نیمونیا جیسی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں ان سے بچنے کے لئے لوگوں کو لاپروہی سے بچنا ہوگا لوگوں میں جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ان کو بہت ٹائم سے کوئی لکشن ہے بخار آ رہا ہے تو ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جو ستیتی ہے پوری طریقے سے منٹر کی جا رہی ہے اور ساس منترالے نے یہ بھی کہا ہے کہ تیاریاں پوری ہیں لوگوں کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں WHO نے جو ہے وہ وارننگ دی تھی ڈاکٹرز کا بھی صاف کہنا ہے کہ بچاو بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کووٹ کے جتنے بھی ماملے اب آ رہے ہیں ان کے لکشنز بہت زیادہ مائلڈ ہیں گھر پر یہ وہ ٹھیک ہو جا رہے ہیں اب یہ جان لیتے ہیں جن1 کیا ہے ایک سپرٹوں کے مطابق جن.1 اور با.2.86 کے بیچ کیول ایک ہی انتر ہے اور وہ ہے سپائک پروٹین کا سپائک پروٹین جسے سپائک بھی کہا جاتا ہے یہ وائرس کی سطح پر چھوٹے سپائک جیسا دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے لوگوں میں وائرس کا سنکرمت تیز ہو جاتا ہے CDC کے مطابق کرونا کے اس نئے سب ویرینٹ کے اب ہی تک کوئی خاص لکشن سامنے نہیں آئی ہے چندہ اس بات سے بھی بڑی ہے کیونکہ پڑوسی چین میں الگ طرح کا نیمونیا پایا گیا ہے جو زیادہ تر بچوں کو جکڑ رہا ہے دیش میں کورونا کا ٹکہ کرن بڑے پیمانے پر ہوا ہے 220 کروڑ سے زیادہ خوراک دی جا چکی ہے لیکن سب ہی کو سافدھان رہنے کی نصیحت دی گئی ہے سرکار کی کورونا کی چال پر نظر بنائے ہوئے ہیں نیوزیٹین کے لیے دلی سے فرحہ خان کی ریپورٹ اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی ایک بریک کا وقت ہو چھتا ہے